شکرشی ہے میں بھگت سنگھ میموریل فونڈیشن پاکستان کا چیئرمن ہوں انڈو پاک کے درمیان میں دوستی فرینڈشپ بھائی چارے کے لیے کام کر رہا ہوں ایک عرصہ تراز سے میں نے کل پچیس نومبر کو سکھ جاتی جو کہ ہندوستان سے بابا گرو نانک دیب جی کا جنم دن سیلیبریشن کے لیے یہاں پاکستان آئی ہوئے تھے میں نے ان کو لاہور ہائی کورٹ میں چائے پہ بلائیا اور بابا گرو نانک دیب جی کا سیلیبریشن کرنے کے لیے کیک کا بھی کٹ کیا کٹا گیا اس موقع کے بعد جب یہ تقریب ختم ہوئی تام پذیر ہوا یہ فنکشن ہمارا میں رات کو گھر جا رہا تھا تو راستے میں میں جب گلیوں میں سے گزرتا ہوا جا رہا تھا ساندھے کی طرف میری رہیش گاہ ہے جب میں راستے میں سے تاریخ گلیوں میں سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ چند نامعلوم اپراد نے مجھ پر حملہ کیا یہ میرے چوٹیں لگیں جسم کے مختلف حصوں پہ شدید چوٹیں لگیں اور انہوں نے مجھے برا بھلا کہا سکھوں کو گالیاں نکالی کہا کہ آپ نے آج ہم آپ کو مزہ چکھا کے جائیں گے کہ آپ سکھ دھرم کے لیے یہاں پہ کام کر رہے ہیں میں تو انٹرپیت ہرمنی پہ کام کر رہا ہوں پاکستان میں وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے اچھے طریقے سے جب ہم شہید بھگی سنگھ جی کا جنم دن مناتے تھے یہاں لاہور میں لوگ ہمیں گندے انڈے مارتے تھے ٹرماتر مارتے تھے ہماری بات نہیں سنتے تھے لیکن وہ وقت گزرتا گیا اب لوگ ہماری بات بھی سنتے ہیں لیکن یہ مقام افسوس کا مقام ہے کہ مجھ جیسی شخصیت پر حملہ کرنا جو قاتلان حملہ اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور پھر مجھ پہ یہ حملہ نہیں یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان قائن ایک بریج پہ پل پر حملہ ہے جو ہندوستان اور پاکستان کی عبام کو امن اور شانتی کے دھارے میں پرونہ چاہتے ہیں ان پر حملہ ہے یہ اور پھر آئندہ لوگ امن کی پاکستان اس ملک سے پوچھ کر جائیں گی وہ اس ملک میں نہیں رہیں گی میں ازاد ہمارے میڈیا کے توسط سے اور آرمی چیف سے اور دیگر اعلی حکام سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائے انصاف پرام کیے جائے اس سے پہلے میرے بھائی اجاز رشید قریشی انسپیکٹر پنجاب پلیس جو کہ پندرہ میں شہید کر دیئے گئے وہ آئی ہو تھے مارڈل ٹون کے منحاج القرآن انویسٹیگیشن سیل کے انچارج تھے ان کی ہم نے قتل کی ایف ایر درج کروائی تھی چھ سال پہلے کسی ملزم کو نامینیٹر بندے کو گرفتار نہیں کیا گیا ہمیں یہاں اداروں پہ انصاف نہیں ہیں کہ ہمیں انصاف دیں گے یہ لوگ پرچے میں نامینیٹر ملزم بھی نہیں پکڑے گئے اسی لئے میں نے پھلال کسی تھانے میں اس واقعہ کی کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ہمیں انصاف ملتا ہوا نظر آنا چاہیے میں آخر میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں تینکیو